یا لالہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروکرم باتچیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حبید رحمان شفیق ناظرین کرام تربیت جب تک کسی قوم کے پنیادی آناسر میں شامل نہ ہو وہ قوم ترقی قیرہ پر نہیں چل سکتی ماضی میں دیکھیں تو وہ قومیں جنہوں نے اپنی تربیت کا احتمام کیا جن کی درسگاہیں جن کی تعلیم گاہیں ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیتی تھی وہ ان قوموں نے دنیا کے اندر راج کیا ہے دنیا کے اندر اپنا نام بنایا ہے اور دنیا کو لیڈ کیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو ہماری آج کل کی تعلیم گاہیں ہیں ہمارے موجودہ نظام تعلیم کے اندر تربیت کا ایک بہت بڑا فقدان موجود ہے چاہے ہمارے جدید ایڈوکیشن کے ادارے ہو ہماری جدید یونیورسٹیاں ہو جدید سکولز ہو وہاں پر بھی ہمیں بہت ہی غیر اخلاقی حرقات دیکھنے کو ملی ہیں ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ مجودہ یونیورسٹیاں اور مجودہ کالیجز وہ ایک ڈیٹنگ پوائنٹ بن چکے ہیں جہاں پر بچے بچیاں آ کر ڈیٹس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاشقے لڑاتے ہیں تو خیر جب تک تربیت کا فقدان ہوگا اس وقت تک ہمارا تعلیمی نظام درست نہیں ہو سکتا اور جس وقت تک ہمارا تعلیمی نظام درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتے ناظرین اے کرام ہماری جو سیریز چل رہی ہے اس میں ہم تعلیمی حوالے سے بات کر رہے ہیں پہلے سیشن کے اندر ہم نے جدید یونیورسٹیز کے حوالے سے جدید ایڈیوکیشن سسٹم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی اور اب جو ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ دینی مدارس کے حوالے سے ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے دینی مدارس کے تعلیمی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی تھی اس پروگرام کے اندر ہم دینی مدارس کے تربیتی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین اے کرام کسی بھی چیز کے اوپر نقد کرنے کا قطعا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کے مخالف ہیں ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں ہم تنقید کر رہے ہیں تنقید براہ اصلاح کیونکہ ہم ان کاموں کو دیکھتے ہیں جن کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے اور جب تک ہم اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا تو اگر ہم اپنے معاشرے کو ترقی آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے معاشرے کو دنیا کے منظر نامے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر غلطیاں ہیں اصلاح کی گنجائش موجود ہے جب آپ اس بات کو تسلیم کریں گے پھر آپ اپنی اصلاح کا عمل شروع کریں گے اور جب آپ اپنی اصلاح کا عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کریں گے اور آپ دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی قوت اور طاقت بن کے ابریں گے دینی مدارس بہت عظیم درست کا ہے جہاں پر قال اللہ وقال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں کی تربیت کو ایک مثالی تربیت ہونا چاہیے تھا ایک مثالی تربیت کا کے طور پر اس دینی مدارس کو ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا لیکن علمیہ کی بات ہے کہ مدارس سے پڑے ہوئے طلبہ ہمیں ان کے اندر بھی کچھ حد تک تربیتی فقدان نظر آتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کن بنیادوں پر کن اصولوں کے اوپر اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہمارے مدارس کے جو طلابہ ہیں جو علامہ ہیں وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا رول اور کردار ادا کر سکتے ہیں آج کے ہم اپنے پروگرام میں انہی وجوہات کے اوپر انہی مسائل کے اوپر اور نہ صرف مسائل کے اوپر بلکہ ان کے حل کے اوپر بھی گفتگو کریں گے ہم اسٹیوڈرز میں جوائن کیا ہے محترم جناب عبدالوحاب سلیم صاحب نے آئی ہم اپنے گفتگو کا سلطہ جناب محترم عبدالوحاب سلیم صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سارے منظرنامے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں السلام علیکم جناب عبدالوحاب صاحب سب سے پہلے تو آپ کو انہی پروگرام میں خشامدیت کہتا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ایک نازک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر ہماری قوم و ملت کا مستقبل اسی مسئلے کے گرد ہے جب تک ہم ان چیزوں کی صلاح نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے تو دینی مدارس کے سب سے پہلے ہم اس بات پر آتے ہیں کہ دینی مدارس کے اندر کیا واقعی تربیت کا فختان موجود ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیعت بھائی جیسا کہ آپ نے بھی تمہید باندھی ہے پہلے تو یہ ارض کرنا مقصد ہے کہ تنقید کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم مدارس کو غلط سمجھتے ہیں بلکہ برے صغیر کے اندر جو مدارس کا نظام ہے شاید یہ دنیا کے اندر قدیم ترین دینی تعلیم کے حوالے سے نظام جو ہے اس میں سے ایک ہے اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے بلووتے پہ چر رہا ہے اس کو کسی حکومتی سرپرستی یا اس کا متفہنس حکومت کی طرف سے نہیں ملتے ہیں تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے تو اس حوالے سے لیکن جہاں اب اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آج سے دو سو سال تین سو سال پہلے جب برے صغیر میں انگریز آئے تھے اور یہ نظام اس طرح سے شروع ہوا تھا تو اس وقت نظام اس طرح نہیں تھا جس طرح کہ اب تھوڑا بہت کمزور ہو چکا ہے کہ تربیتی لحاظ سے نظام تعلیم کے اوپر آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں وہ الگ سے بحث ہے لیکن تربیتی حوالے سے بھی اب بہت زیادہ جو ہیں مسائل پیتا ہو رہے ہیں کیونکہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بس سبات ایک تغیر کو زمانے میں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے اصولوں کو بدلنا ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بدلنا پڑتی ہیں تو میں باری باری ان سب پیزوں پہ آتا ہوں سب سے پہلے تربیتی حوالے سے یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ جو نساب تعلیم ہے وہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت آوٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ آوٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں آپ جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے تدریس کا طریقہ کار ہے وہ آوٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو کتب عام طور پر مدارس میں پڑھنے کو دی جاتی ہیں ان کا جو صرف پرنٹنگ کا میار ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ طالب علم کے لیے وہ جازم نظر ہو جب وہ جازم نظر نہیں ہوتا تو اس کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جو طالب علم ہے اس کا فوکس ان چیزوں پر نہیں ہوتا اس کے بعد اگر مسئلہ دیکھیں تو تدریس کے حوالے سے اسادزہ جو ہیں اگرچہ مدارس کے اندر اسادزہ کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے اگر ہم اس کا یونیورسٹیز یا جدید نظام تعلیم اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو آپ بھی اس کا کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ جدید نظام تعلیم اسادزہ کو ایزے دوست تو پیش کیا گیا لیکن ساتھ ہی اس کی عزت بلکل ختم کر گیا بلکل جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتنگ کرنا اس کا مزاک اڑانا اس کی نکلیں اتارنا اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں تاکہ بعض ہمیں ایسے آخر سننے کو ملے ہیں کہ اسادزہ کے ساتھ بقیدت اور پیپرل فول کیا گیا اور بہت غلط قسم کی حرکات کی گئی اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ اس وقت بھی آ جاتی ہے جبکہ میل سٹوڈنٹ ہیں ان کو فی میل پڑھا رہی ہے یا فی میل سٹوڈنٹ ہیں ان کو میل پڑھا رہے تو یہ چیزیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کے مقابلے میں مدارس کے اندر یہ اس کا مصبت پہلو موجود ہے کہ اسادزہ کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے ان کو ایک بہت زیادہ منصب دیا جاتا ہے باپ سے بڑھ کے مقام دیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف آپس میں یہ گیپ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ استاد کی جو بات ہے آپ اس طرح کہہ لیں کہ کمیونکیشن گیپ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ تربیتی نکات جو سمجھانے ہوتے ہیں وہ اس وقت سمجھ آتے ہیں جب آپ کا آپس میں رشتہ ایز دوست بھی ہو صرف ایز استاد اور سٹوڈنٹ نہ ہو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہت معروف حدیث ہے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے تو آپ نے ان کو مخاطب کیا یا غلام پڑے پیار سے مخاطب کیا اس کے بعد ان کو نصیتیں کی بار بار درمیان میں سمجھایا اسی طرح سیدنا عباس ہی کہ ایک بیٹے فضل بن عباس تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے تو ایک عورت آئی اس نے سوال پوچھنا شروع کر دیا تو فضل بن عباس نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کا ہاتھ پیچھے سے دوسری طرف کر دیا وہ پھر مطلب عمر بھی زیادہ نہیں تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ انسانی خطا ہے وہ پھر دیکھنا شروع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیچھے کیا تیسری بار اب اگر کوئی آج کل کے ہم دیکھیں تو استاد کوئی مدرسے کا ہو تو شاید وہ تشدد پہ اتر رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ کمی پیدا کرتی ہیں یہاں بڑھنے ایک بہت اہم فورٹ میں جن میں آ رہا ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بارکہ امیش کیا جس میں بچوں کے ساتھ بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ آپ پیش آ رہے ہیں اور وہاں پر سکولوں کے اندر سے اس چیز کو نکالا گیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ماسٹر کرچل تھا وہاں پر بچوں کے ساتھ شدود کیا جاتا تھا اور یہ ایک بہت بڑا آپ سمع لیں کہ الزام مدارس کو دیا جاتا ہے کہ مدارس کے حد ساتھ بچوں کو مارتے بہت زیادہ ہیں تو کیا تعدیب کا پہلو کس حد تک ہونا چاہیے اور مار کا کس حد تک تعلق ہے تعدیب کے ساتھ یا نہیں ہے اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ خود بھی صحیح و علم آپ جانتے ہیں کہ اصل میں جو اسلام کا اپنا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں طریقہ بیان کیا ہے کہ جہاں پر انعام بتایا ہے وہاں پر ساتھ ہی ان کو وعید بھی دی ہے لیکن جو ہے وعید کا پہلو سنانے کی حد تک بہت زیادہ ہے لیکن انعام کا جو پہلو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو دیا بھی گیا ہے دنیا بھی صحابہ اکرام کو نعمتیں جو ہیں آخر میں اسائشیں ڈی گئی ہیں تو بات یہ ہے کہ ان میں آپس میں آپ نے تناسب کیا رکھنا ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ استاد کے ہاتھ میں ہر وقت ایک سٹک موجود ہو اس کے ساتھ تربیت کر رہا ہو لیکن یہ چیز ضروری ہے کیونکہ جو طلاب ہوتے ہیں زیاری بات ہے کئی بار وہ بہت کام عمر ہوتے ہیں یا وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے بات کو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو چیز ہے یہ ہم اپنے فائدے کے لئے کر رہے ہیں تو اس کے لئے تعدیب جو ہے موجود ہونی چاہیے مطلب وہ کیا کہتے ہیں مو سے بھی ہو سکتی ہے جڑکے بھی ہو سکتی جڑکے بھی ہو سکتی جڑکیوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور ہلکا پھلکا مطلب آپ وہ شریف پہلو برقرار رکھیں کہ مو پہ نہیں مارنا زور سے ضرب نہیں لگانی ٹھیک ہے جیسے کہ کئی بار ایسی سزائیں دے دی جاتی ہیں جو کہ تشدد نہیں ہوتا بلکہ طالب علم کے لئے فائدہ ہوتا ہے مجھے سزائے بھی مل سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ فیزیکلی جو ہے اس کے ساتھ تشدد کریں تو یہ چیزیں زیادہ بیٹھیں ہیں سزائے صرف فیزیکلی نہیں ہوتی ایک منٹلی طور پر آپ بچے کو اتنا دباؤ دیں کہ بچہ خود سے اس طرح سے سوچے گئے میں نے غلط کیا اور آنٹا میں نے نہیں کر دی اور اس کا پریشر زیادہ ہونا چاہی یہ بجائے اس کے کہ وہ سزا دی جا رہی ہو صحیح بلکل کہ اس کو یہ ہو کہ مجھے مل سکتی ہے سزا یہ ہی اتنا زیادہ ہو کہ اس کو سزا دینے کی ضرورتی نہ پڑھ یہ ایک بہت اہم پوائیٹ ہے کہ مجھے سزا مل سکتی ہے جب انسانی فطرت ہے جب انسان کو ایک چیز مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ یہی تھی جو لوگ خیر ہے کہ اگر زیادہ ماری دے گا تو وہ اس کا خوف کم ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اس کو یہ دکھاتے کہ آپ کو سزا مل جائے گی مل جائے گی تب اس نے سزا کا درد چکھا نہیں ہے وہ ساتھ تک وہ ڈھرے گا اور جلدی اس چیز کو حاصل کرنے کی یہ چیز واقعاً موجود ہے کہ کئی بچے جو ہیں سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کو جب بہت زیادہ مار پڑھنے لگ جاتی تو وہ ڈیٹھ ہو جاتی ہے وہ سبق نہیں یاد کرتے کہ ماری کھانی ہے چار پڑی تھیں کل آج دس کھا لوں گا تو واقعاً وہ جو ہے وہ پھر خوف کا انصر جب ختم ہو جاتا ہے تو یہ چیز ختم ہو جاتا ہے اور پھر زیادہ جب سزا ہوتی ہے دوسرے بچوں کے سامنے تو وہ جو ایک شرم کا پہلو ہوتا ہے انسان کے اندر کہ مجھے دوسرے سزا ملے گی وہ پہلو بھی ختم ہو جاتا ہے جی جی بالکل اچھا یہاں پر ہم گفتوبہ سلسلہ جاری رکھتے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر مہتی اللہ باجوا صاحب نے جو کہ ایک مہر تعلیم ہے جدید یونیورسٹریز میں بھی پڑھتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے ساتھ بھی ان کی گہری مبستگی ہے آیون سے جانتے ہیں کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے اپنا کرکتہ نظر رکھتے ہیں اسلام علیکم جناب باجوا صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ باجوا صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی بہت شکریہ باجوا صاحب باجوا صاحب آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں تربیتی حوالے سے کہ دینی مدارس کے طلبہ کے اندر کیا تربیت کا فقدان ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو پر بات کرنے کی ضرورت ہے کیا تربیت کا فقدان موجود ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو کس حد تک ہے اور ہم اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پروپیزنڈا بھی بہت حد تک پھیلا جا رہا ہے اور چونکہ مقابلتاً دوسری طرف بالکل ہی تربیت نہیں ہوتی لہذا جہاں کہیں کوئی سکم کوئی چھوٹی سی بات میں نظر آتی ہے تو وہ الزام کی صورت میں خاص طور پر معاشرے کا ایک خاص مقصود طبقہ وہ مدارش پہ اہل مدارش پہ الزامات کی صورت میں تربیت فقدان جو ہے اس حوالے سے اطرازات بٹھاتے ہیں یقیناً تربیت کا فقدان تو ہر جگہ ہوتا ہے اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ گھر کا ادارہ ہو وہ تعلیمی ادارہ ہو وہ مدرسہ ہو وہ مسجد ہو اس زمانے کے اعتبار سے اور مسائل اور فتنوں کے اعتبار سے کمی تو ہے تربیت میں خاصا فقدان ہے تربیت کی ضرورت بھی ہے لیکن اس میں کاس اور مدارش کو ہٹ کرنا کہ مدارش میں تربیت کا فقدان ہے میری نظر میں ایسا بھی فقدان نہیں ہے بڑے اچھے مثالیں بھی موجود ہیں اور اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اچھی اور کم صلائیت برے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لہذا اچھے اصابضہ اچھی تربیت کر سکتے ہیں جن مدارش کے پاس شاید اچھے اصابضہ نہ ہوں وہاں کچھ زیادہ فقدان اور جہاں اچھے اصابضہ ہوتے ہیں وہاں کے لوگ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں وہ اس ادارے کے خوشبو پھیلاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے آپ نے یہ بنیادی بات ذکر کی ہے کہ کچھ حد تک ہے بھی ہے تربیت کا فقدان اور زیادہ تر پراپو گنڈا ہے آپ نے یونیورسٹیز کو بھی بہت خریب سے دیکھا اور مدارش کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی ہے اگر آپ کمپریٹیو لی معزنے کے طور پر بتائیں کہ یونیورسٹیز کے اندر تربیت کا فقدان زیادہ ہے یا مدارش کے اندر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مدارش کو اور یونیورسٹیز کو اور کالوجز کو مقابلتاً دیکھتے ہیں ان کا موازنہ کرتے ہیں تو مدارش کی صحتحات بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے یہ ایک پروپیگنٹا ہوتا ہے چونکہ آپ کی جو محصرت جن اخلاق کو پسند کرتے ہیں وہ اخلاق سے گری ہوئے ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے وہ کہتا چھوٹ چھوٹی باتوں کو لے کے اور وہ جو پچھلے دنوں جو معاملت یہاں یونیورسٹیوں کے چلتے ہیں یونیورسٹی ہوسٹلز کے چلتے ہیں وہاں جو تربیت کا فقدان نظر آتا ہے وہاں جو مسائل نظر آتے ہیں وہاں جو لڑکوں کے اور لڑکیوں کے آپس سے مسائل نظر آتے ہیں ان پر کوئی بات نہیں کرے گا کیونکہ ایک سے یعنی تربیت مدارس کر رہے ہیں یا ہمارے مساجد کر رہے ہیں اگر یہ بھی نہ کریں تو پھر اللہ یافظ ہے ہمارے معاشرے کا تربیت کا فقدان ہو یقیناً ہو اور ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہو escait اس میں کوئی ش Cheese نہیں اس میں کوئی دو ارائی نہیں ہے ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے مدارس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے ان کے نساب میں بھی زمانے کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن یہ ایک میتھ ہے کہ مدارس میں فقدان ہے تربیت کا ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مدارس نشوطن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اکالوجز ہیں سرکاری یا غیر سرکاری سردرستی میں چلے والے وہاں تو تربیت کا نام و نشان دور تک نظر نہیں آتا اس کا دکھا اسادزہ وہاں یہ پین لیتے ہیں اور وہاں وہ بہری کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی زیادہ تر اسادزہ وہی ہوتے ہیں جن کا مدارس سے کوئی نہ کوئی تعلق اور باستہ ہوتے ہیں جو مدارس سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں یا جن کا مدارس سے کوئی رشتہ تعلق ہوتے ہیں وہی وہاں تربیت کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں وگرنہ جو دوسرے احساس چاہے ہیں میں ان پر انزام نہیں لگاتا ان کے پاس نہ تو بخت ہوتا ہے اور نہ خود ان کی یہ تربیت ہوتی ہے کہ کوئی ایتی کوئی اخلاقی تربیت ان کو فرام کی جانی چاہیے یہ نظر میں تو ایسا کوئی معاملتی مدارس میں بہتر حالات روکسر جب ہم کمپیٹیو لی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا معازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو یونیورسٹیز اور کالیجز یا پرائیوٹ سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر وہ بہت زیادہ فیصے لیتے ہیں دوسری یونیورسٹی ہیں ان کو سرکاری فنڈنگ حاصل ہے اگر ہم نسبتا دیکھیں مدارس کو تو نہ ان کے پاس اتنے زیادہ فنڈز ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جو ہے معاملات کو چلا رہے ہیں تو اس معازنے میں میں خیال سے چیز کو بھی مدد سے رکھنا چاہیے کہ ان کے ہاں فنڈز کے کتنے پرابلمز ہیں وہ اس حد تک اچھی اسادزہ ہائر نہیں کر سکتے وہ اس حد تک اتنے ماہر اور اتنے اچھے لوگ نہیں ہائر کر سکتے جو ان کو بہت اچھی طرح سے ان کو ویل منیج کریں ان کو نفسیاتی حوالے سے ان کی تربیت کریں تو یہ بھی مسائل میرے خیال سے بہت اہم ہیں محدود اور موجود وسائل کے اعتبار سے جس قدر بہتر پرفارمنس مدارس کی ہے اس کی کوئی مثال کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے ہم اگر پرانے ادوار کی بات کریں کہ وہاں سے بہت اچھا سٹف نکلتا تھا تو ان ادوار میں ہوں انتیں ریاستیں اپنے مدارس کو سرکراری سرکتی میں چلاتی تھی ان کو سپورٹ کرتی تھی آج صورتحال بلکل مختلف ہے اب صرف تنقید ہیں اب ان کی تنقید تو ہے ان کے ساتھ مقابلہ تو ہے ان کو سپریس کیا جاتا ہے ان پر ہر دب تلوار لٹکائی جاتی ہے لیکن سرکاری سرکتی جو ہے وہ کسی کو حافظ نہیں ہے ماں سوائے چند ایک ایسے مدارس کے جن سے کوئی سیاسی مقاصد لوگوں کے بغیرہ ہوتے ہیں ادروائز کسی کو یہ سرکاری سرکتی حافظ نہیں ہے اگر آپ ان کو بہتر وسائل دے دیں آپ ان کو اچھا انفلسٹرکٹر دے دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اور بہتری لاسکتی ہیں اور بہتری لاسکتی ہیں یہ معاملہ بھی ہے کہ جو گھر کا یونٹ ہے گھر سے جو تربیت رخصت ہو گئی ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے وہ ایک مستقل مسئلہ ہے مہاشتے کا کہ گھر سے تربیت رخصت ہونے کے بعد آپ وہ جو اور دیکھئے حقیقت حال یہ ہے کہ ہاں مدرسے میں اس بچے کو بیجا جاتا ہے جو اخلاقی طور پر سب سے پھگڑا ہو جو صلاحیت کے اعتبار سے سب سے آخری درزے پر بیٹا ہو جو کسی سکول یا کسی مدرسے میں کسی ادارے میں نہ چل رہا ہو اس تعلیم سے فرار چاہ رہا ہو اللہ ماشاءاللہ اب اب کچھ ٹرینڈ یا رجحان بہتر ہو گیا کہ لوگ اپنے اچھے اور بہتر بچوں کو بھی مدارس کے حوالے کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے جتنے جتنے آپ کے پاس اچھے بچے آئیں گے وہ حالات بھی بہتر ہوتے جائیں گے دوسری طرف یونیورسٹیز اور کالوجز میں آپ بھاری فیسیں دیتے ہیں وہاں فیسوں کا خوم پڑا ہوتا ہے اور وہ کچھ ناکشی دیوان اسی بھی رہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو نکال دیا جائے گا مدارس نہیں نکالتے مدارس اس بچے کو پانچ سال آٹھ سال چھے سال اپنے پاس دکتے ہیں اور نکالنے دھنبل کے جو بچے بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح اس کو کابو کرتے ہیں اور اس کو تعلیم دیتے ہیں اس کو نکال دے نہیں اس کو پھینٹ نہیں کرتے ہیں اسلاح کا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے مدارس کے اندر چاہے جائے کہ ان کو بچوں کو نکال دیا جائے کوش نکال دے کہ اسلاح ہو جائیں یقیناً بہت زیادہ ہوتا ہے دوسری طرف خوف ہوتا ہے کہ آپ کو رسٹی کے کر دیں گے نکال دیں گے آپ کا سپیسلز پارے کر دیں گے آپ سے رسٹ روک لیں گے اس طرف تو ایسا کوئی خوف نہیں اس طرف تو ترگیب ہی ترگیب ہے کہ اگر کوئی بھاگنا بھی چاہ رہا ہے تو اس کو بھی روک روک کی اس کو بھی اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو بہرحال اس کے کسی کام آتی ہیں جب اب آپ سپیسیفکلی مدارس کے اوپر آتے ہیں کہ مدارس کے اندر تربیت کے حوالے سے جو تھوڑی بہت کمیاں ہیں وہ کن صورتوں میں ہے اور ان کے عام اصلاح کس طرح کر سکتے ہیں دیکھیں میں ایک بات بڑی میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں اور میرا یہ نظریہ ہے اس سے بعض وقت ہمارے مدارس کے آپ جو ہم نراض ہو جاتے ہیں یہ جو ہر شخص نے اپنی مردی سے اپنے گھر میں اپنی چھتے مدارسہ کھول دیئے یہ بھی درست نہیں ہے یہ جو آپ کے وفاق ہیں یہ آپ کے وفاق ہیں ان کے ان سے پہلے سے جیسے آج کوئی کسی سکول کی فرنچائز کھولنا ہو لینا ہو تو اس کے لیے آپ کو کریٹریہ سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو اس طرح کی مخصوص بیلڈنگ چاہیے ہوتی ہے مخصوص اتازہ چاہیے ہوتے ہیں مخصوص بسائل چاہیے ہوتے ہیں تو میں تمہاریتا ہوں کہ آپ کم از کم گورنمنٹ کے ساتھ یہ تعاون ضرور کرنا چاہیے کہ مدارس ہر شخص مدرسہ کھول کے نہ بیٹھ جائے نہ یہاں ادمی کا کام ہے مخصوص لوگوں کو اجازت ہونے چاہیے کالیفائیڈ لوگ ہونے چاہیے سٹاف اچھا ہونا چاہیے ان کے پاس بلڈنگ اچھی ہونے چاہیے وہ سارا نظام جب بہتر ہو جس پہ حکومت بھی مطمئن ہو اور وہ وفاق جو بھی جس بھی تنظیم کا یہ جس بھی مسئلہ کا ہے وہ بھی مطمئن ہو کہ یہ ہمارے کریٹریہ سے گزر گزرتا ہے پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سکولی ہے جب تک یہ نہیں ہوگی یہ واقعہ تان کمی رہے گی اور اس کو کوئی کانٹر نہیں کر سکتا ہے اس کو کوئی مانیٹر نہیں کر سکتا ہے کہ گلی گلی اور گھر گھر میں جو مطارس کھلے ہیں اور ان کے کئی مقاصد ہیں ان مطارس کھلنے کو ہو سکتا ہے اچھے اور برے مقاصد دونوں پائے جاتے ہیں ہم اس پر بھی بات نہیں کرتے ہیں آپ پہلے تو ایک سیٹ اپ بنا دیں ایک لائن بنا دیں ایک کریٹریہ بنا دیں کہ جب تک یہ کریٹریہ پورا نہیں ہوتا اور جب تک فلاں جسے آپ کا الہاق ہے وہ پہلے الہاق ملتا ہے اس کے بعد آپ ادارہ کھلیں گے وہ کہی ہے کہ وہ کئی سال پہلے مدرسہ چل رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کا امتحان نہیں ہوتا کوئی اس کو منیٹر کرنے والا نہیں ہوتا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ جسٹ اپنی ایک دکان داری کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اس کو چلایا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدارس باقائدہ اور پر ریجسٹرڈ اداروں کے ساتھ ان کا الہاق ہونا چاہیے اور فرانچائز کی صورت میں کھلنے چاہیے اور ساری ضروریات اور سارے وسائل کے ساتھ بالکل لیس ہو کر کھلنے چاہیے دوسری بات میں یہ تمہاریتا ہوں کہ مدارس کے اندر کچھ نظام جو ہے وہ دہتر کرنے کی ضرورت ہے نصاب کے حوالے سے آپ جو اچھا تیار کرتے ہیں وہ ایک صرف مقصود فیلٹ اور یقیناً آپ کی مقصود فیلٹ دین ہے اور دین ہی پڑھانا چاہیے بلکل اسے دنیاوی علوم پر کچھ نہ کچھ دترس ہو آپ ہم اگر پرانے ادوار میں جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علوم پر ان کی دترس ہوگی تھی اور ایک آلوی دین جو وہاں سے فارغ ہوکا نکلتا تھا وہ اپنے روزگار کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نہ کچھ نے حکمت پڑی ہوتی تھی اور ہمارے جو موجودہ معاشرتی مسائل ہیں اور جو ہمیں انٹرنیشنل چیلنجز کا سامنے اس کے لیے بھی ایک طالب علم کا ایک اچھا کوالیفائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ وہ معاشرے کے مسائل کسی نہ حل کرے گا جی اگر ضروری ہے اگر آپ اس کو جدید جو اثری مسائل ہیں اس سے وہ آگاہ ہی نہیں ہے تو میں نے سمجھتا کہ معاشرے کے لیے مفیر آدمی ہے بے شکر عالمی دین کی تو گہری نظر ہونا چاہیے تو ہی دنیا پر اس کے مسائل پر اس کے وسائل پر اسے اچھی طرح سے پتانا چاہیے مسلمانوں کے وسائل کیا ہے اور غیر مسلموں کے ہم دوسرے قوموں کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے وہ ایک لیڈر ہوتا ہے وہ مدرسہ سے شکت کرتا ہے وہ اصل میں لیڈر ہے اصل لیڈر وہ ہے جس کے پاس ڈیوائن نولیج ہے جس کے پاس آسمانی علم ہے تو اسے دنیاوی حوالوں سے بھی وہ ہے بہرحال دوسروں سے بہتر علم ہونا چاہیے اس کے پاس دستنس ہونا چاہیے پھر دیگر اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی اس کے لیے ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عدیشت کے اعتبارت کی لوگوں کا مہتاج نہ ہو اس کے پاس ایسے فیلز ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ٹائلنٹ کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق رزق کمائے اور سانسر لوگوں کی دینی رہنمائی اور تربیت کرے بہت شکریہ رب صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناظرین اینکرام بہت ہی مانا خیز مفتگو کر رہے تھے کہ دینی مدارس کے اندر ایک تو بہت سارا پوپوگڑا کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے حوالے سے کہ دینی مدارس میں تربیت کا بہت حد تک فقدان ہے اگر ان کے مسائل کی طرف ہمیں گور کرنا چاہیے کہ ان کے مسائل بیرادی طور پر ہے کیا ان کے پاس فنڈنگ کا مسئلہ ہے آپ ایک سکول کھولتے ہیں وہاں پر موٹی موٹی فیسے پانچ پن دس دس ہزار فیس لیتے ہیں فی بچے کے حساب سے تو آپ ان کو سہولیات بھی دیتے ہیں لیکن مدارس ان کی بچوں سے لے کیا رہے ہیں بلکل فری ان کو تعلیم دے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے زیادہ بچوں کا قیام و تعام بلکل فری ہے رہائش بلکل فری ہے اگر آپ دیگر یونیورسٹریز کو دیکھیں تو ہر ایک چیز کے مخصوص پیسے اور اچھی خاصے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں تو مدارس مسائل بھی مجود ہے اور فقدان بھی مجود ہے اسی موضوع کو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر ٹائم ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 اپنی خاص نظر رکھتے ہیں تجزیہ کے اندر گفتگو چل رہی ہے دینی مدارس کے تربیت مسائل کے حوالے سے نظرین اے کرام کچھ گفتگو ہم نے بریک سے پہلے کی اب ہم جو مین بنیادی گفتگو اس کے طرف آتے ہیں کہ دینی مدارس کے اندر تربیت کے حوالے سے بہت سارا فقدان پایا جاتا ہے لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں ان کے مسائل کیا ہیں جب تک ان کے مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ان کی تربیت کے اوپر ہم کوئی اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتے ہم صرف اعتراض کرتے ہیں ہم حل کی طرف نہیں آتے ہم تعاون کی طرف نہیں آتے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں پھر ان مسائل کی روشنی کے اندر حل کیا ہو سکتا ہے ہم اپنا کیا کنٹیبوشن کر سکتے ہیں ہم اپنا کیا کردر ادا کر سکتے ہیں ہمیں بھی دیکھنا ہے اور کہاں پر معاملات چاہ رہے ہیں گفتگو کا سلسلہ جناب عبدالحب صلیم صاحب کے طرف دیکھ جاتے ہیں دو آپ صاحب کیا مسائل آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی ہمارے جو مہمان تھے ڈاکٹر مطیو اللہ صاحب انہوں نے بھی اس بارے میں گفتگو کی تو مسائل لیسل یہ ہیں دیکھیں ایک تو وہی کے مدارس کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ بقاعدہ ایک انفرسٹرکچر کی منظوری ہونی چاہیے جو سادزہ ہیں ان کی منظوری ہونی چاہیے اس کے بعد مسائل بننا چاہیے اب دیکھیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں مدارس بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا انفرسٹرکچر ان کی بلڈنگ ان کا جو ہارسٹل سسٹم ہے پھر اس کے بعد ان کے جو میس سسٹم ہے وہ انتہائی مطلب لو میار لو سٹینڈرڈ ہے انتہائی زیادہ اس کے مقابلے میں جب مدارسے کا طالب علم جب اپنے مقابلے میں ایک جدید نظام تعلیم میں جانے والے کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر فیز بھی خرچ ہو رہی ہے اس کو انفرسٹیز میں جو ہارسٹلز مر رہے ہیں وہ بھی انتہائی آلہ میار کے ہیں اس کا میس سسٹم جو ہے اس کو جو کھانا مر رہا ہے وہ بہت اچھے قسم گیا ہے تو پھر وہ ایک احساس کمتری جو ہے وہ ذین میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر یہ جب احساس کمتری بیٹھتی ہے تو پھر وہ ایک اپس میں گیپ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تلگ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کئی بار پھر وہ یا تو اپنے آپ کو مسلوم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر اپنے احساس کمتری پر قابو پانے کے لیے وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں میں یہ سب کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ کچھ کسی تعداد موجود ہے ایسی تعداد موجود ہے تو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں ہم ہے تو سپیڈ ہی رہے ہیں لیکن یہ دنیا میں نہیں مانتی تو پھر وہ یہ چیز جو ہوتی ہے وہ آئیسہ آئیسہ آپ کے ذہن میں اتنی زیادہ بیٹھ جاتی ہے کہ بقاعدہ جب آپ مدرسے سے فارغ ہو کے جب اس کیا کہتے ہیں نظام کا حصہ بنتے ہیں دنیا میں واپس دوبارہ آتے ہیں تو پھر یہ چیز آپ کے اور آپ سے مثال کے طور پر آپ ایک امام مسجد بن گئے ہیں تو آپ کے اندر پھر یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بس یہ جو لوگ ہیں یہ کسی اور دنیا کے ہیں میں کسی اور دنیا کا ہوں کہ آپ نے اپنے ذہن میں ایک چیز عظیم کر لیا کہ یہ مسلی برتر ہے یہ مسلی برتر ہے یا غلط طور پر یہ سمجھ لینا کہ میں ان سے اوپر ہوں ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں کے ذہن میں یہ غرت فہمہнологی کہ یہ اوپر ہیں تو پھر وہ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور کسی دنیا کے انسان سمجھتے ہو نہیں کسی اور دنیا کے انسان سمجھتے اس میں ایک بنائدی وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ مدارث کے Anadar تعداد جن طلبہ کیا وہ دہات سے اٹھ کے آتے ہیں جہاں پر ہماری حکومت کتنا فوکس نہیں ہے تعلیم کا تو جب آپ ان کو بقاعدہ تربیت نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ اپنے جو ان کا ایک طرز زندگی ہے جو دہاتی ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں حقیقت ہے تو وہ اس کے اندر وہی نظام جو ہے ادھر ہوتا ہے اور جو کچھ شہر سے بچے آتے ہیں ان کو بھی اسی چیز سے اندر ڈھال لیتے ہیں مثال کی طور پر دیتا ہوں کہ ہمارے مدارس کی اندر خاص اور پہ جو بچے شہر سے جاتے ہیں ان کے والدان کے یہ بہتراز ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی زبان بہت خراب ہو گئی ہے پہلے بہت اچھی سوچی زبان تھی ابھی وہ پنجابی زیادہ بولتا ہے کیونکہ ساری بات ہے وہ جہاں پہ تعلیم کام میں سیکھنا ہے وہاں پر وہ بچے جو آپ اس پر پنجابی بول رہے ہوتے تو پنجابی ویسے بھی اتنی محذب زبان نہیں سمجھ جاتی ہمارے ہاں یہ چیزیں آداد پھر اس طرح آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر صفائی کا نظام ہے صفائی کے نظام کے مثال کے طور پہ جو ہمارے سکولز ویہرہ ہوتے ہیں ان میں بچہ جو صبح صبح بند تھن کے جا رہے جناب مائیں خود تیار کر کے بیج رہی ہیں اب مدارس میں ایک تو رہیش جو ہے ادھر ہی ہوتی ہے تو اس ویسے جب وہ فجر کے فوراں بعد پڑھائی شروع ہو جاتی ہے تو طرح علم کو یہ بنیادی طور پہ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ نے آپ کو صاف ستھا رکھ سکے اور پھر کیونکہ عموماً مدارس کے اندر یہ ایک ہمارا علمیہ بھی ہے کہ جو طلاب آتے ہیں جو طالب علم آتے ہیں وہ عموماً غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے اتنا اپنے آپ کو منٹین رکھنا بھی جو ہے ان کے لیے اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے جو لباس کا اپنے بالوں کا ان چیزوں کا خیار رکھیں تو پھر دوبارہ وہی مسئلہ ہوتا ہے یہ طالب علم جب دوسرے عام طالب علموں سے جو جدی تعلیم کے ان سے ملتا ہے تو وہ پھر آپ کو کم تر سمجھ لگتا ہے ہم نے کچھ دین لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ہماری طریق تو پیبندوں سے بڑی ہوئی ہے یہ بہت بڑی غلط سہمی ہے یہی میں نے اسی طرح اشارہ کیا کہ مدارس میں ابت اللہ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں سپیریر ہیں آپ دین کی تعلیم حاصل کے رس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں جو اپنی قوم کا لباس تھا اس کو اختیار کیا جو قوم کا کھانا پینا تھا اس کو اختیار کیا جو رسوم و رواج شریعت سے متصادم نہیں تھے ان پر قائم رہے اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر آپ دعوت و طبیع کے میدان میں آگے جانا چاہتے ہیں مدرسے سے تو آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور آپ کی صحت میں ملتا ہے کہ آپ کے خاص رومی جبہ تھا جب کوئی باہر سے فارنر ڈیلیگیشنز آتے تھے تو آپ وہ سپیشل عقیبہ پہنا کرتے تھے اسی طرح اچھی خوشبو کا استعمال آپ کا بالوں وغیرہ کا نظام اب مجھے اکثر طلاب پہ یہ اعتراض رہتا ہے کہ کئی مدارس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچوں کو بارک نہیں نہیں دیتے اب یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے لیکن آپ اپنے بچے کو خود بخود حصہ سے کم طریقے میں مبتلا کرتے ہیں یا پھر جب بال آپ رکھیں گے تو زیادہ چیشے کا گنگی میں گزاریں گے یہ چیزیں جو ہیں یہ رہبانیت ہے یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام واحد مذہب ہے جو ہے جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے لائف کا کیوں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس میں دنیا کو دین کے ساتھ چلا کے دکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب دنیا کو دین کے ساتھ چلانا ہے تو آپ کو جو معاشرے میں ایسے رواج موجود ہیں جو شریعت سے متصادم نہیں ہیں ہم کیا کہتے ہیں جو اسطلاح ہے اس میں عرف کہتے ہیں تو عرف کا احترام آپ پر لازم ہے بلکہ مجھے یہ سعودی عرب کے معروف عالمیدین ابن عسیم رحمہ اللہ کا ایک بہت خوبصورت بات یاد آگی کہ ان سے سوال کیا گیا جی آج کل لوگ جو ہیں انہوں نے پینچھٹ کے استعمال بہت شروع کر دیا ہے تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے جواب بڑا خوبصورت دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنے قوم کے لباس اور قوم کی زبان میں آیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں انہوں نے نصیحت کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیغام لوگوں تک پہنچے تو آپ وہ لباس استعمال کریں اب کیسے ممکن ہے کہ میں یورپ میں تبلیغ کر رہا ہوں اور میں سمجھوں کہ مجھے شلوار کی میز میں جانا چاہیے کیونکہ جب آپ شلوار کی میز میں جائیں گے تو آپ نے ایک فاصلہ ان کے اور اپنے درمیان رکھ لیا ہے اور پھر آپ کہیں کہ اسی طرح باقی جو اپنی چیزیں ہیں کہ جو میں اب میں کہوں گے میں نے یورپ میں جا کے اردو اور عربی میں بات کرنی ہے تو آپ نے ایک اور کیا کہتے ہیں ہجاب اپنا لیا ہے تو اب آپ کی بات ان تک نہیں اس طرح پہنچ سکتی اور بلکہ ہم یورپ کی بات کر رہے ہیں آپ نے پاکستان کو دیکھے ہمارے پاکستان میں جو ایک ایلیٹ کلاس بن چکی ہے جو اپنی جو افصال کے طور پر بات کرتے ہیں سو الف آز میں سے نفی الف آز انگلیش کے بولتے ہیں انہوں نے اپنا کپڑوں کا خاص انداز اپنا لیا ہویا ہے تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو علیدہ کر لیا ہویا ہے تو اب یہ اس گیپ کو ہم نے ختم کرنا ہے اب جو مدارس کا ہم یہ پروغام کر رہے ہیں کہ مدارس میں تربیتی نظام اگر کمی ہے تو یہ وہ یہ تربیتی نظام ہے ہم صدا نہ خاصتہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی تربیتی لحاظ سے کوئی بد اخلاق گالی گلوچ کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہمارا اثر میں تربیتی سے مراد یہی ہے کہ جب وہ دعوت و تبلیغ میں اپنی جو ان کا جو اپلیکیشن ہے نظام کی اس میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو پھر ان میں یہ خامی آنا شروع ہو جاتی ہیں ابھی باتوں میں پھر بات آئی کہ جو جدید علوم ہیں ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر مطی اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پرانے دور کے جو علامات ہیں عموماً اس میں ان کو عالم دین بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹپ سکھائی جاتی ہے جیسے حکمت کہتے ہیں اور اگر جدید لحاظ سے دیکھا جائیں تو آپ کو مدرسے کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کے لئے لازم ہے لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں تو ان کو جدید جو لینگویجیز ہیں ٹھیک ہے وہ بے شک جو اردو موجود ہے یہ نہیں کہ پرانے زبانے کی اردو ہونستالی قسم کی جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہمارے مدارس کے بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں خطاب کر رہے ہوتے ہیں ان کے اردو اتنی سکیل قسم کی ہوتی ہے کہ جو سامین ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اب آپ کو عام فامندہ جو ہے اپنانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح انگلیش کے وہ لفظ جو اب اردو زبان میں بقاعدہ داخل ہو چکے ہیں ان کو آپ اپنائیں پھر جدید جو ٹکنالوجی ہے میڈیا آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے پھر سوشل میڈیا آپ کے پاس ایک فری ٹول ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں آپ اپنی بار لوگوں تک پنچائیں اور پھر وہ کیسے مختصر ترین انداز میں اور محصر انداز میں پنچانی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جدید علوم ہے جیسے کہ آپ کو اپنی کریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی ہے آپ کو پرسنلی کیسے گروم کرنا ہے تو اس کے لیے جو جدید علوم ہیں جسے سائکولوجی ہے سوشیالوجی ہے ٹھیک ہے پھر بقاعدہ یہ علمہ بقاعدہ خود سے موجود ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل بلڈنگ کیسے کرنی ہے اس کو پڑھا جائے اس کو دیکھا جائے ٹھیک ہے پھر کمپیوٹر کے استعمال کیسے کرنا ہے آئیٹی کے استعمال کیسے کرنا ہے تو یہ ہم یہ نہیں کہتے جب ہم عبورن علماء سے کچھ لوگوں سے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہی سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اچھا ہم دین بھی پڑھیں ہم یہ بھی کریں تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ دین ایک پروفیشن نہیں ہے ٹھیک ہے دین آپ کا اللہ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے اور آپ کو اس ڈیوٹی کو جتنے آسل طریقے سے آپ اپنا سکتے ہیں بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ میرے کچھ پوائنٹس ہیں تو اب اگر کوئی اور سوال ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ مدارس کے اندر موجودہ دور کے اندر جو ہمارے مدارس ہیں ان میں کس حد تک اس چیز کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس چیز کو اس کمی کو دور کر رہے ہیں مثال کتوب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر مدرسے کے اندر ہفتہ ورانک بزمیدب کا احتمال کیا جاتا ہے جانرل بچوں کو تقریری حوالوں سے ان کی اسلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے پھر بہت سارے مدارس میں مقابلے ہوتے ہیں تقریر کے حوالے سے اور بہت حوالے سے وہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ کونسی ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کمپیوٹر لیبز بھی ہمارے بہت سارے مدارس میں موجود ہیں پھر کچھ مدارس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ آئی ٹی کے حوالے سے موبیل رپیڈنگ کے کورسز بھی کرائے گئے ہیں تو آگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدارسے کا جو نظامِ تعلیم ہیں جو نصاب ہے کچھ چیزیں اس کے اندر شامل کرتی نہیں چاہیے یا یہ ایکسٹر ٹائم کے اندر کوئی حوالے سے کچھ تھوڑی بہت معلوم ہوتا ہے آنجی آپ نے بہت اچھی بات کی یہ غیر نصابی سرگرمی ہے ان کو میرے خیال میں ان کو کچھ چیزیں تو نصاب میں ہی شامل کرنی چاہیے جیسے کہ جدید لینگویجز اور بیسیکلی جو کمپیوٹر وہ بھی ہمارے بہت پڑھانے ہیں اگر ہم اپنے پڑھانے کی جو وسائل ہیں جو طریقہ ہے اس کے اندر ہی ہم پی پی ٹی بچوں سے بنوائی جائیں بچوں سے سلائیڈز بغیرہ بنوائی جو اس کی پرنسیشن کی دی جائیں پھر اس کے بعد بچوں سے آپ جو اسائنمنٹ بنوائے آپ کہیں کہ آپ اس کو ٹائپ کر کے لائیں تو یہ ہے کہ بچے ٹائپ بھی کریں گے تو ساتھ ساتھ سیکھ بھی جائیں گے یہ چیز بہت ضروری ہے ایک تو سلائیڈز بنا کے لے کے اس کو اب کلاس میں آکے جب وہ پریزنٹ کرے گا تو اس کا خود بہ خود وہ پروفیشنلزم اس کے اندر آجائے گی اور پھر وہ جب باہر کی دنیا میں جائے گا تو اس کو یہ محسوس نہیں ہوگا یہ کون سے طریقے اپنا رہے ہیں اور میں کس طریقے سے پڑھ کے آئے ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تو بقاعدہ نساب میں ہوئی میں نے کہا کہ کمیٹر کوسیز لینگویج ان کو تو شامل ہونا چاہیے باقی ایکسٹر کلکل سرگرمیاں جو ہیں کچھ اس طرح کے کھیل ہیں جو کہ اس طرح موظر نہیں ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے کھیل سے مراد صرف سپورٹس نہیں ہیں کچھ باقی گیمز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو میٹلی دور پر سٹونک کرتی ہیں کوئیز پروگرامز ہوتے ہیں برز میں ادم پروگرام ان میں بھی جدید چیزوں کو شامل کیا جائے تو انشاءاللہ مدارس جو ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ابھی بھی بہت اچھا لکھنے والے جو ہیں ان کا اکثریت کا تعلق مدارس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں نکھارنے کی ضرورت ہے لیکن ان کو نکھارنے کی ضرورت ہے اور جو یہ پروپاگینڈا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ مدارس جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں کچھ مدارس کام کر رہے ہیں باقیوں کو بھی کرنا چاہیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیز بہت آگے بڑھے گی بہت شکریہ چناب عبداللوح صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے جی ناظرین اے کرام مدارس کے تربیتی نظام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کیا کیا ان کے مسائل ہیں اس کا حل کس طرح ہو سکتا ہے ہمیں اپنے مدارس کے بچوں کو اپنے طلابہ کو اپنے علامہ کو جدید جو ہمارے نظام ہیں ان کے متعلق اگاہی دینی چاہیے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مثال کے طور پر اگر آپ ان کو سائنس پڑھا رہے ہیں اگر آپ ان کو فزکس پڑھا رہے ہیں یا بیالوچی پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو اس کے اندر ماہر بنائیں آپ ان کو ایک اس کا بنیادی اس کا نظریہ کیا ہے تاکہ جو جدید چیلنجز ہمارے سامنے ہیں جو جدید مسائل آتے ہیں جو جدید چیلنجز ہمیں الہات کے حوالے سے جب وہ اس کو پڑھے تو ان کو پتا چلے گی یہ جو اسطلاح استعمال ہو رہی اس کا مطلب کیا ہے تاکہ وہ جب اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے فہمے اثر حاضر ان کے پاس ہوگا تو اس کا جواب بھی اس حد تک بہت عالی میار کے مطابق دیں گے ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی جگہ پر ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ